دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پہلا جب جب بھی یہ مدہ اٹھا تھا سب سے پہلے جب کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اسی دن میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے اور جو دو سال کی سزا دیجے جا رہی ہے جج صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اگر ایک دن کم دیتے تو نشجت روپ سے راہل گانتی کی صدیت سطح نہیں جاتی تو جج صاحب کو بھی یہ بات معلوم تھی اور وہی بات کل سپریم کورٹ نے کہی کہ کس آدھار پہ آپ نے میکسیمم سینٹنس دی ہے وہی بات میں نے پہلے بھی کہی اور تئیس مارچ جب ای وی ایم کی میٹنگ ہوئی شرد جی کی صدیت سطح میں اور آپ لوگ پتلکاروں نے مجھے یہ بات پوچھی آپ نے بھی پوچھی میں نے تب ہی بھی یہ کہا تھا کہ یہ دو سال کی سزا تو بالکل بے بنیاد ہے اور کس لیے دو سال کی سزا یہ تو ٹپنی کی ہے کسی کے بارے میں اور ٹپنی کی کرناٹکہ میں اور یاچے کا فائل ہوتی ہے گجرات میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی معاملے میں کوٹس کے دوارا پیاس کرتے ہیں کہ ان کو آرڈر مل جائے اور جب ملتا ہے تو جو جس کے خلاف یہ آرڈر لیتے ہیں وہ بچارہ ایک مینا دو مینا چھے مینا عدالتوں میں جاتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہی بات انہوں نے آزم خان کے ساتھ کی یہی بات اس کے بیٹے کے ساتھ کی یہی بات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور جس طرح سے کوٹس کا استعمال ہوا جا رہا ہے جیسے تیستہ سی طلبات کا استعمال یہی ہو رہا ہے کہ بھئی ایک کوٹ نے ٹپنی کی اگلے دن انہوں نے اف آئی آر کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا کوٹس کے دوارہ کوٹس میں یاچکائیں ڈال کے ان کے دوارہ ریاس کرنا کو ایک آرڈر مل جائے یہ اپنے آپ میں بریا دنبا کے پورن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کوٹس کو بھی چکنہ رہنا چاہیے کہ کیوں یہ یاچکہ دائر کر ہوئی جا رہی ہے میں روز کے روز دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یاچکہ ڈالی جاتی ہے ایک 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 راجنیتک اجنڈا کو لے کر اور پھر کورٹ میں وہ معاملہ چلتا رہتا ہے پہلے تو یہی بات ہے کہ criminal defamation یہ ایک قانونی ختم ہونا چاہیے ایسا کوئی قانون ہونا ہی نہیں چاہیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کو معنانی کا قدمہ کے معنانی کا قدمہ آپ مقدمہ کسی کے خلاف کیا ہے اور اس نے معنانی کی ہے تو آپ سیول ڈیمیجز لیجئے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ ایک کروڑ سیول ڈیمیجز لیجئے جیل میں جانے کا کیا مطلب ہے کس لیے جیل میں جانا ہے یہ تو باقی دیشوں میں بھی ایسا کوئی پرافدان نہیں ہے لیکن ہندوستان میں یہ چلتا آ رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب لالو جی کے خلاف یہ معاملہ ہوا تھا تو یہ ہم نے رکھا تھا کہ بھئی جب تک ہائر کوٹ فیصلہ نہیں کرتے تو بسکستی ہونا چاہیے اینیوے وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن یہ جو یاچکہ ڈال کر پریاس کرنا کہ کوٹ سے آرڈر مل جائے سپیچ کہیں اور ہو اور گجرات میں چلے جائیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوٹس کو بھی چکرنا رہنا چاہیے کہ کس لیے ہمارا استعمال کیا جا رہا ہے